جی ویروز ویلکم نہیں ہے اچھا ویس ایک اور بھی جو ایک ابزرویشن دیکھنے کو ملتی ہے وہ یہ ہے کہ جو بوائز ہیں وہ زیادہ آرٹیزم سے ڈائیگنوز ہوتے ہیں اور گرلز جو ہوتی ہیں وہ کم ڈائیگنوز ہوتی ہیں ایون کہ ایک سپیشل نیڈ کلاس میں بھی زیادہ آپ کو بوائز آرٹیسٹک نظر آتے ہیں لیکن جو گرلز ہوتی ہیں وہ کم ہوتی ہیں تو کیا یہ چکر ہے یعنی یہ کوئی جنڈر لنک ٹھنگ ہے یا اس کا راز کیا ہے تو اس پہ جو ہے نا آج ہم تھوڑی سی بات کریں گے اور آرٹیزم جو ہے لڑکیوں میں سپاٹ کرنا جو ہے وہ ہم اس کو سپاٹ کیسے کریں یعنی دیکھیں اب جیسے ایک عام انسان ہے تو وہ چاہتا ہے کہ بھئی اس کو پتا چلے کہ بھئی آرٹیزم جو آرٹیسٹک گرلز ہیں یا جو گرلز میں آرٹیزم ہے وہ کس طرح کا ہوتا ہے اب آپ ایک سکول ٹیچر بھی ہو سکتے ہیں آپ ایک پیرنٹ بھی ہو سکتے ہیں یا آپ ایک ویسے عام انسان ہو سکتے ہیں دیکھیں جو تعلیم ہوتی ہے یا جو انفرمیشن ہوتی ہے وہ آپ کو always زندگی میں help کرتی ہے کیونکہ دیکھیں اس دنیا میں جب ہم رہتے ہیں تو انسان کا تعلق انسان کے ساتھ ہوتا ہے تو یہ تعلق کسی بھی بنیاد پہ ہو سکتا ہے یہ ہو سکتا ہے آپ کی شادی کی صورت میں ہو یہ ہو سکتا ہے آپ کی کوئی بزنس پارٹنرشپ کی صورت میں ہو یا یہ ہو سکتا ہے آپ کا جیسے استاد اور شاگرد کا رشتہ ہوتا ہے یہ تعلق ایسا ہو سکتا ہے تو اس تعلق سے آپ کا بچاؤ نہیں تو جب آپ خود کو different human behaviors اور different جو human brains ہیں ان کی پہچان جب آپ خود میں پیدا کر لیں گے تو آپ کو لوگوں کو deal کرتے public dealing میں بہت آسانی ہوگی کیونکہ آپ spot کر پائیں گے کہ اچھا بھی یہ جو بند ہے اس کا یہ مسئلہ ہے کیونکہ دیکھیں کبھی ایسے ہوتا ہے کہ جیسے ہم for example ایک شادی ہوتی ہے آپ کی ٹھیک ہے آپ ایک لڑکی ہیں آپ کی شادی ہوئی آپ ایک جو ہے نا فیملی میں جاتے ہو بلکل unknown لوگ ہوتے ہیں آپ کو کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ ان کا کیا رینس ہے نا کیا ہے لیکن کبھی یہ ہوتا ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ something wrong ہے ان لوگوں میں پتہ نہیں کچھ ہے جو کچھ عجیب سا ہے ٹھیک ہے تو لیکن وہ سمجھ نہیں آتی تو وہ بہت سکتی ہوتا ہے کہ کچھ families میں مطلب صرف autism کی بات کریں تو کچھ families ہی وہ autistic pattern کی ہوتی ہیں جیسے ان کی امی میں بھی کوئی autistic traits ہوں گے ان کے فادر جو ہیں ان میں بھی وہ آپ کو لگے گا کہ یہ تھوڑے سے differenceیں ہیں تو جو آپ کا partner ہوتا ہے وہ بھی بہت سکتا تھوڑا سا آپ کو normal سے تھوڑا سا ہٹ کے لگتا ہے آپ کہتے کہ کیا یہ راز ہے کیا ہے کہ یہ مطلب اگر وہ آپ کی wife ہوتی ہیں تو آپ کو ہوگے کہ تھوڑی different ہیں یا husband ہوں گے تو آپ کو ہوگے کہ یہ کچھ پتہ نہیں یہ کچھ different بننے کی کوشش کر رہا ہے یا یہ different ہے تو یہ ہے تو اس لیے یہ جو ویڈیوز جو میں آپ کے لئے بنا رہی ہوں ان کو جو ہے نا آپ اسی context میں دیکھیں just for knowledge اور یا کوئی جیسے اگر ظاہر ہے جو اس چیز سے گزر ہے اس کے لئے تو ظاہر ہے یہ جو ہے ویڈیوز بہترین ہیں کیونکہ ظاہر ہے کچھ اس میں میرے آپ کو پتہ کہ کچھ میرے تجربات بھی ہیں کچھ میرے مشاہدات بھی ہیں کچھ میری studies بھی ظاہر ہے میں نے autism پہ کی ہوئی ہیں پھر ظاہر ہے میرا بیٹا autistic ہے تو اس کو جو ہے نا آپ اس sense میں ان ویڈیوز کو بہت خاص سمجھیں جی تو چلیں بات کرتے ہیں autism girls میں اچھا جو girls میں بھی autistic ہوتی ہیں boys کی communication skills سے ذرا بہتر ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو اس لئے وہ جو اپنی ان کی difficulties ہیں وہ اکثر چھپا جاتی ہیں اگر مطلب وہ for example وہ autistic ہوتی ہیں تو وہ آپ فوراں ان کو guess نہیں کر سکتے کہ یہ autistic لڑکی ہے ٹھیک ہے unless انٹل آپ کو جو ہے آپ نے یہ ویڈیو دیکھی ہو آپ نے اس کو تھوڑا سا study کیا ہو تو ابھی اب ڈاکٹر ہمیرا کے ساتھ اگر آپ رہیں گے تو ظاہرہ آپ کو کافی چیزیں لیں گی اور جو کہ آپ جو ہے نا اپنے ڈیلی لائف میں اپلائے کرو گے اور پھر آپ کو میری یاد آئے گی ٹھیک ہے تو اچھا جو autistic girls کو کیسے سپارٹ کریں اچھا تو ایک تو ہم نے بات کی کہ وہ جو ہے نا یہ لڑکیاں ان میں ہوتی ہیں مدب جو سوشل ہم دیکھیں نا جو difficulties ہیں ہمیں پتا ہے کہ autism کے جو بچے ہوتے ہیں ان میں گفتگو کے جو ہے difficulties ہوتی ہیں communication جنہیں آپ کہتے ہو ان کی سوشل انٹریکشن کی ڈیفکلٹیز ہوتی ہیں جیسے کسی کے ساتھ دوست بنانا دوستی کو مینٹین کرنا ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ سارے سوشل ایک لیول ہوتا ہے دوستی کو دوست بنانا دوستی کو مینٹین کرنا پھر ان سے انٹچ رہنا یہ سارا جو ہے نا یہ انٹریکشن میں ہو جاتا ہے تو اگر آپ آٹسٹک پرسن ہوتے ہو تو یہ سب کام آپ کے لئے بہت مشکل ہوتے ہیں ٹھیک ہے لیکن جو لڑکیوں ہوتی ہیں وہ ہوتی ہیں ان کو ڈیفکلٹیز ہوتی ہیں لیکن وہ چھپا جاتی ہیں یعنی سوچیں کہ آپ پردہ نشائین ہوتی ہیں جو آٹسٹک لڑکی ہوتی ہیں تو سوچتے ہیں کہ اچھا جی کیا کیا ان میں فیچرز ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ بڑی انٹرسٹنگ سی آپ کو ایک ویڈیو یا آرڈیو لگے گی اچھا جی لڑکیوں میں جو ہے نا کمیونکیشن ان کا سیٹ ہوتا ہے اس لئے وہ فوراں سے آپ کو نہیں سمجھاتی چھوٹی عمر میں ہوتی ہیں باتیں کافی گرتی ہیں باتونی سی ہوتی ہیں تو اس لئے جو ان آپ کو سمجھ نہیں آتی ہے اچھا آئے کانٹیکٹ بیڈ ہوتا ہے ان گرلز کا یہ تو آپ کو پتہ آٹیسٹک بائز کا بھی بیڈ ہوتا ہے یعنی جو آنکھ کا آنکھ سے رابطہ ہوتا ہے آپ بات کرتے ہو آپ کسی کی آنکھوں میں دیکھتے ہو تو وہ آئے کانٹیکٹ ہے تو وہ ان گرلز میں بھی بیڈ ہوگا اسے آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ اچھا یہ تھوڑا سا شائع ہیں یا یہ تھوڑا سا مجھے آوائیڈ کہہ رہی ہیں تو آئے کانٹیکٹ تھوڑی سی ڈیفرنٹ آپ کو لگے گی یعنی پتلی باری کواسی ہوگی اور وہ ہلکا سا بوزی تو اسے آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ نا آرٹسٹک ہیں اچھا اس میں جو درڑکیاں چلیں اب یہ ذرا چھوٹی عمر میں جو یہ بچے بچیاں ہوتے ہیں تو ان میں نہ تھوڑا سا شائع نظر آتی ہیں ٹھیک ہے اور آپ کو یہ آرٹس میں ان کو بہت زیادہ انٹرسٹ ہوتا ہے کافی کرییٹیو بھی ہو سکتی ہیں اچھا پھر جو ہے جو چھوٹی عمر کی جو باتیں ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں اچھا تھوڑی سی ابسیسٹ ہوتی ہیں ابسیسٹ یہ مراد ہے کہ جیسے ہو سکتا کہ انہیں ایک فکسٹ انٹرسٹ ہو جیسے ہو سکتا کہ انہیں صرف ایک طرح کی ڈالز اچھی لگتی ہوں جیسے بار بی ہے تو وہ جو ہے نا ایک طرح کی ڈالز ہوں گی اور انہیں میں ہی جو ہے نا انہیں انٹرسٹ ہوگا ٹھیک ہے تو یہاں پھر یہ ہو سکتا ہے کہ جیسے کوئی ایک کریکٹر ہے جو بھی ہے جیسے آپ ہو سکتا دورا گرل ہے ٹھیک ہے تو دورا میں ہی صرف انٹرسٹ ہوگا باقی انہیں کوئی چیسی چیز میں نا انٹرسٹ نظر نہیں آتا ٹھیک ہے اور اس میں جو چھوٹی عمر کی جو باتیں ہیں اس میں دیکھتے ہیں کہ اچھا جی باقی تو کچھ وہ سکول ایج کی باتیں ہیں اچھا انٹنس فوکس ہوگا وان سبجیکٹ پر کچھ گرلز ہوتی ہیں وہ اتنا انٹنس فوکس ہوتا ہے کہ جیسے فارزامپل انہیں سارے دنیا کے جو ڈائنو سارز سے ان کا پتا ہوتا ہے ٹھیک ہے کچھ ہوں گے جو ان کو جو ساری دنیا میں جیسے ڈالفنز ہیں ان کی بہت زیادہ معلومات ہوتی ہے تو یہ بھی جو ہے نا یہ آٹسٹک بچوں میں اکثر یہ چیز بائے جاتی ہے اچھا گرلز ذرا شائع ہوتی ہیں اتنی ڈیمانڈنگ نظر نہیں آتی ہیں اچھا پرفیکشنس شروع سے ہوتی ہیں کہ یعنی اپنے ٹوائز جو ہے نا وہ ایسے ٹائیڈی کر کے رکھنا لائن اپ کر کے رکھنا اور کسی بچے کو ٹچ نہیں کرنے دینا تو یہ سارا کچھ ٹھیک ہے جی اچھا افیکشن تھوڑی سی کام ہوتی ہے جیسے آپ بچے ہوتے ہیں آہ کے باہوں میں باہیں ڈال دیتے ہیں اس طرح سے تھوڑا کام آپ کو لگے گا تھوڑی کام گو یہ بچی ہے تھوڑا سا محبت اتنا زیادہ نچھاور نہیں کرتی اور ایسے لگے گا اپنی جو ہے وہ فیلنگز کو چھپاتی ہے ٹھیک ہے اور باقی جو ہے نا اچھا اور فیشن سینس جو ہے وہ تھوڑا بڑی بچوں میں آ جاتی زیادہ چھوٹے بچے تو مام کی فیشن سینس کو فالو گائے رہے ہوتے ہیں تو وہ اس میں یہ ہے کہ لیکن اب تھوڑا سا نا جو بڑی لڑکیوں میں جو باتیں ہوتی ہیں چلیں گے تو ہوں کہ چھوٹے بچوں میں باقی ان کا یہ ہے کہ ان کی آپ شروع میں نہیں پکڑی جاتی ہیں جیسے چھوٹی ہوتے ہیں بچے تو مائل سٹونز اگر ان کے صحیح پورے ہیں کمیونکیشن ٹھیک ہے آپ نہیں سمجھ پاتے ہو لیکن تھوڑی سی ظاہر ان میں سینسری پرابلمز ہوتے ہیں جیسے کھانا کھانے میں پرابلم ہے دوائی جیسے کچھ بچے یہ پسان نہیں کرتے کچھ دوائیوں کے ٹیکسچر نہیں لائک کرتے باقی بچے آپ کے حوصدہ پراتھا لائک کرتے ہو یہ بچے کہتے ہیں کہ یا گرلز بھی اسی طرح کی ہوتی ہیں اس طرح سے ٹھیک ہے جی اور ان کی روٹین جیسے ایک دام سے آپ نے کہا کہ بھئی کوئی پلان نہیں تھا لیکن آپ نے کہا اچھا جی ہم ابھی نانوں کے گھر جا رہے ہیں تو وہ حضرت ہے کہ وہ لائک نہیں کرے وہ کہے کہ میں نے نہیں جانا ٹھیک ہے تو وہ اس طرح سے یعنی وہ روٹین ڈسٹرپ ہونا یہ بچے یہاں جو ہیں وہ پسند نہیں کرتی اب وائز بھی اسی طرح کے ہوتے ہیں لیکن گرلز بھی اسی طرح کے ہوتی ہیں اچھا جی یہ ہو گیا اچھا اب اسکول میں جو یہ بچے بچیاں بلکہ جو ہے نا ابھی ہم بات ہو رہی ہے تو اس میں بھی یہی ہوتا ہے کہ تھوڑا سا شاید تھوڑا سا پیسیو ہوں گی کلاس میں اور اپنی جو ہے نا آپ کو لگے گا وہ یہ تھوڑا سا نا یہ الگ تھلگ سی رہتی ہیں اور گھلنا ملنا مشکل ہے فرین بنانا مشکل ہوگا ہمیشہ انہیں خود سے کبھی بھی کسی کو ساتھ دوستی نہیں کر پاتی ہیں اگر آپ آگے بڑھو گے تو وہ شاید وہ آپ سے دوستی کریں ونہا خود کبھی آپ کے پاس آکے باتیں نہیں کریں گی اور اس طرح سے کلاس میں تو آپ کو لے گا دب گئے ہیں یہ بچہ مطلب یہ جو گرل ہے یہ دبیوی ہے تھوڑا سا باقی بچیاں بور رہی ہوں گی وہ زیادہ نہیں بور رہی ٹھیک ہے اچھا اور اس کا نا بلینک سا فیس ہوتا ہے ایسے بلینک فیس ان بچوں کا ہوتا ہے اس میں کوئی زیادہ جیسے خوشی کے آثار غم کے آثار نظر نہیں آتے تو بس ایسے بلینک سے یہ لک ایک دیتے ہیں اکثر تو اس سے بھی نا یہ آٹسٹک بچے پکڑے جاتے ہیں اچھا اب جناب تو اچھا شیئرنگ یہ کر لیتی ہیں گرل شیئرنگ میں ٹھیک ہوتی ہیں وہ اتنا نہیں ہوتا آنسٹ ہوتی ہیں یعنی سچ 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 سارا کچھ بتا دینا تو اکثر جیسے کوئی شکایت ہوتی ہے تو وہ ممز جو ہوتی ہیں وہ ایسے بچوں سے پوچھتی ہیں یہ سارا کچھ سچ سچ بتائے گا تو یہ بچیاں بالکل آنسٹ سب کچھ بتانے میں بعض کت بہت گفٹیڈ ہوتی ہیں یہ بچے بہت گوڈ میمری ہوتی ہے اور ان کو انھی لائنز پہ اگر آپ لے کے چلیں تو یہ بہت زیادہ میں نے تو جو دیکھی جو آٹسٹک فی میلز کافی اگزیکٹیو جابز میں دیکھیں اور کافی آرگنائز دیکھیں اپنے گھریلو لائف میں بھی اور بہت فوکس دیکھیں تو گرلز آمین وہ بہت ان کو اگر اس لحاظ سے لے کے چلا جائے تو وہ کافی بہتر پرفارم کر سکتی ہیں اچھا جی ان کی بھی یہی ہے کہ ویڈیویل میمری زبردست ہوتی ہے اور اس میں یہ ہے کہ فیشن سینس ان کی ویسے تو میں نے دیکھا آٹسٹک بچے وہ کچھ اس میں نہ لڑکیاں جو ہوتی ہیں وہ کلیور ہوتی ہیں وہ فوراں مطلب وہ جیسے اگر کوئی فیشنیبل سی گرل کے ساتھ آٹسٹک گرل رہ رہی ہے تو وہ اس سے فیشن فوراں اس کا نہ سیکھ لے گی لیکن ان گرلز میں ویسے جو فیشن سینس ہے وہ اچھی نہیں ہوتی مطلب سیکھ سکتی ہیں ظاہر آپ دیکھیں ایک اللہ نے آپ کو انٹیلیجنس دی ہوتی ہے اس کو استعمال کر آپ کچھ بھی سیکھ سکتے ہو تو فیشن کرنا وہ سیکھ سکتے ہیں اگر ایسی کمیونٹی میں رہے ہیں یعنی ایسے بچوں کے ساتھ ان کی فرنشپ ہے تو وہ جو ہے وہ فیشن کرنا سیکھ لیتے ہیں لیکن اکثر یہ لڑکیاں جو ہے نہیں ہوتی ان میں فیشن سینس نہیں ہوگی بوائز کے ساتھ یہ جاتا بعض اوقات گھومنا پرنا ان کی فرنڈ بننا پسند کرتی ہیں کیونکہ بوائز بتا آپ کو وہ راف ان ٹمبل پلیز کرتے ہیں اور یہ فینسی نہیں ہوتی یعنی یہ سوچیں کہ یہ گرلز اتنی فینسی نہیں ہیں یعنی دیکھیں گرلز فینسی والی گرلز وہ ہوتی ہیں جو کہ ایسے نیل پالش لگائیں گی لپسٹک لگائیں گی تھوڑا چھوٹا چھوٹا سا کچھ کرتی رہتی ہیں یہ فینسی پاننا یعنی فیمنش بہت زیادہ تو یہ گرلز اس طرح سے بعض کا ٹام بوائی ٹائپ بھی ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو جیسے لڑکوں والے کپڑے پہنیں گی اور اس طرح سے وہ پسند کرتی ہیں اس طرح سے تو یہ بھی ان کا جو ہوتا ہے نا دسٹنگٹیو فیچور ہوتا ہے جناب اور اچھا اس میں گرلز جیسے بڑی ہوتی ہیں یہ تو ٹین ایج گرلز میں نے دیکھا کہ ان میں ڈپریشن بہت زیادہ ہونے کا چانس ہوتا ہے پھر ان میں جو ہے نا انوریکسیا نروزا بولیمیا نروزا ایٹنگ ڈسارڈرز جو ہے نا وہ آٹسٹک گرلز میں آ جاتے ہیں تو یہ ان پر نظر رکھنی پڑتی ہے بہرحال ان کے ساتھ پھر بھی جو سٹرگل ہے وہ پیرنٹس کی کم ہے جتنی جو سٹرگل آپ کی آٹسٹک بوائیز کے ساتھ ہوتی ہے تو گرلز جو ہے وہ پھر بھی مطلب ان کو صحیح طرح سے مینج کیا جائے تو وہ ٹھیک پرفارم آگے لائف میں کر سکتی ہیں ٹھیک ہے جی چلیں یہ ایک چھوٹی سی ویڈیو تھی آپ کے لیے اور اس میں آئی ہوپ کے کچھ ہم نے اچھی مزے مزے کی باتیں کی دیکھیں میرے لیے تو یہ گپ شب بھی ہے اور میں انجائے کرتی ہوں ایسے کسی کو بتانا سمجھانا تو باقی ہے کہ بھی آٹیزم پہ اور بھی میں آپ کو ویڈیوز دوں گی اور اس سے جو ہے نا اچھا ہے کہ اس کے بارے میں اویرنیس بڑے کیونکہ یہ جو لوگ ہیں آٹیسٹک لوگ میں نے دیکھا کہ وہ کافی زیادہ سفر کرتے ہیں دنیا میں کیونکہ دنیا ان کو سمجھتی نہیں تو اس لیے ان لوگوں کو سمجھنا ضروری ہے تو اس پہ میں آپ کو اور بھی مزید ویڈیوز دوں گی کوئی آپ کے سوال ہوں تو میرے سے ضرور پوچھیں اور اس وقت آپ ڈاکٹر ہمیرہ کے ساتھ ہیں یوٹیوب پر اور اگر آپ نے یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کریں اور تھنکس فور ووچنگ